اسراف کی بات قابل و غور ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی معاملات میں اسراف کوئی چیز ہی نہیں ہوتی جتنا چاہو خرش کرو مضوع بنا رہے ہیں عبادت کا کام کر رہے ہیں لہذا خرش کرو خوب پانی باؤ باتے رہتے ہیں بیٹھے بھی پانی نل کھلا ہوا ہے پانی باہر ہے نہ رہے ہیں تو نانے میں پانی باہر ہے حلت جناب یہ بھی اسراف ہے منہ کیا گیا ایسے بہت سے لوگ بیٹی عادی کرتے ہیں ابھی آ کر بیٹھیں گے سیٹ پر نل کے سامنے اور نل پہلے کھول دیں گے اس کے بعد آستینیں بغیرہ چڑھائیں گے اور کپڑے پڑے ٹھیک کریں گے پھر تیاری کریں گے نل کھلا ہوا ہے پانی بیٹھا اس دریگے سے مسا کر رہے ہیں نل کھلا ہوا ہے مسوا کر رہے ہیں نل کھلا ہوا نل کھول گیا نل جب اسے زیادہ بھی کھول کے باہر ہوتے ہیں تو یہ اسراف ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ پانی اللہ کی نعمت ہے اور کسی بھی نعمت کو ضائع کرنا یہ اللہ تعالی کو سخت نام حسن ہے کسی کو ناشکری کہتے ہیں شکر کی ایک تعریف یہی ہے اور شکر کی ایک اصل اور حقیقت اس کی یہی ہے کہ اللہ کی نعمت کو اس کے مصرف میں استعمال کریں اسے ضائع نہ کریں جس مقصد کے لئے اللہ نے تخلیق کیا اب اسی میں اس کو استعمال کریں یہ شکر کی ایک عملی شکل ہے ہم سمجھتے ہیں شکر سے بھی ہے اللہ کہہ لیا ماشاءاللہ کہہ لیا الحمدللہ کہہ لیا زبان سے کچھ کلمات عدا کر لیا یہ تو بہت آسان کام ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی نعمت کو اس کے مصرف میں لگایا کیا نہیں لگایا پانی زائع ہوتا رہتا ہے بھاتے رہتے ہیں لوگ اور جب ہمارا دین بھضو جیسے عمل میں عبادت کے معاملے میں ہمیں احتیاط بتا رہا ہے تو پھر باقی دنیا کی معاملات میں جو ہم اسراف کر رہے ہیں پانی زائع کر رہے ہیں اس لئے بہت سخت اس میں حکم ہے ہمیں چاہیے کہ اس کا خیال کر رہے ہیں اگر اس پر بھی مسلمان عمل کر رہے ہوتے تو آج ہی ہمارے وسائل اتنے شہٹ نہ ہو گئے ہوتے ہیں آج یہ کلت ہے اسباب کا ہم سامنا نہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بے برکتی جو ہم پر مسلط ہے یہ مسلط نہ ہوتے ہیں ہم پر دیں کہ کہاں کہاں اسراف کی عادت میں پڑھ گئے ہیں کھانے میں پینے میں پینے میں اورنے میں وغیرہ ہر چیز میں زیادہ کاری ہے ہر چیز میں اسراف ہے ضرور سے زیادہ لیں گے گرائیں گے پھینکیں گے اور چیزوں کو صحیح کریں گے کہ گھروں کے اندر اصل میں تربیت کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں یہ اوپر سے ٹھیک نہیں ہوں گی یہ بچے کو جب وہ پیدا ہوا ہے میں ہمارے ہاتھوں میں اس کو جو زد لگی کے عمل میں اب داخل ہو رہا ہے جیسے اب یہ سب کچھ آگے کرنا ہے اس کو وہاں سمجھانے کی اس کے دماغ میں شعور و لاشعور میں اتاننے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اس چیز کا حق یہ ہے اس کے استعبال کا طریقہ یہ ہے دیکھو یہ جو بچ گیا ہے اس کو کام میں لانا چاہیے اس کو کام میں لاؤ اس کو ضائع مت کرو مگر کتنے ماں باپ ہیں ہمارے اندر جو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں یہ ضروری سمجھتے ہیں کہاں دینداری اس حد تک ہمارے اندر ہماری دینداری تو بڑی سطح ہی قسم کیے بس سر پر ٹوپی اور امامے کی حد تک رکھیے چند نمازوں کی حد تک ہے چند روزوں کی حد تک ہے اس کے علاوہ کہاں یہ دین ہمارے اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں داخل تو جب تک اس طرح دین ہماری باتوں میں ہمارے معاشرے میں ہماری روایتوں میں ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوگا دین کی حقیقی برکت اصل برکت اور انقلاب ظاہر نہیں ہو سکی مسلمانوں پر تو اس لیے گرتی یہ بیچارے مسلمانوں پر کہ ایک کافر ہے کہ حیسائی یہودی تو اپنی ہاتھوں کی نعمتوں کو استعمال میں لائے اور وہ تو اپنے وسائل کی افاظت کرے اور وہ اس طرح ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے وہ لوگ تو قدر کریں اپنی قوم کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنی نسلوں کے لیے اور ہم اتنے بے پروا کہ ہم میں آپ کو سب کو زہر کر رہے ہوں دیکھئے وہاں پہ بہت سے چیزوں پہ عمل ہے دنیا دیکھتی ہے جاتی ہے یعنی پانی کا بھی استعمال جو ہے بڑا حساب کتاب سے کرتے ہیں لوگ میں نے سنا ہے اور وہ اگر صاحب انہوں کا استعمال کر رہے ہیں تو انہوں نے البند کر دی ہے اور جس پر ان کے بجلی بغیرہ کی کمی ہے خوٹی تھی باگ موالک میں جیسے لکھا ہے میں سفر ناؤوں ہوں پڑھتا رہتا ہوں آپ میں سے کوئی کیا ہوگا دیکھا ہوگا تو چائنہ کے اندر اندھیرہ اندھیرہ سا بجلی کی کمی تھی شارٹیج تھی چائنہ میں سڑکوں پہ اندھیرہ فالتو لائٹنگ کوئی نہیں جل رہی ضرورت کے مطابی لائٹیں جلا رکھی اس سے دہا گھروں کے باہر بھی لوگوں نے ضرورت کے مطابی لائٹ استعمال کی تو جو صاحب گئے تھے گھومنے کے لئے دیکھا تو پوچھا ہوگی یہ کیا بات ہے اندھیرہ اندھیرہ سا کیوں ہم لوگ لائٹ ہیں فالتو نہیں جلاتے ہیں ہم بجلی بچاتے ہیں اس لئے کہ ہمارے پر بجلی کی کمی ہے شارٹیج ہے یہ وہ کم تو یہ دنیا میں باہد ہم ہی لوگ ہیں ایکسٹر آرڈینری کہ جس کے پاس جن کے پاس جو چیز کم ہے اس کا اترہ ہی زیادہ ہے اترہ ہی زیادہ ہے پانی دیکھ لیں کم ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے دریہ خوشک ہو رہا ہے ادھر سے ہمارا دشمن دمکیاں دے رہا ہے مگر کون صدر نے کا نام نہیں لے رہی کون تیار نہیں ہے گھروں میں کوئی احساس نہیں اس بات کا کہ یہ پانی جزائے کر رہے ہیں نل کھلے ہیں پانی بے رہا ہے گاڑیاں دھو رہا ہیں روڈوں پر کھڑے ہو کے خوب پانی باہ رہا ہیں ایک گاڑی میں دس گاڑیوں کو پانی باہ دیتے ہیں نہ رہا ہیں دس آدمیوں کو پانی باہ دیتے ہیں قوم کو خیال نہیں ہے جب یہ ختم ہو جائے گا بند ہو جائے گا پھر بھاگے پھریں گے تو یہ ہمیں اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے نا کہ اگر ہم احتیاط کرنے لگ جائیں اور شکر ادا کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ اگر ہمارا دشمن غلط ازائم بھی رکھتا ہے تو اللہ تعالی ہمارا محافظ بن جائے گا اور وہ کئی اور سے ہمارے لئے انتظام فرما دے گا یہ بھی سوچنا چاہیے نا آدمی کو لیکن اگر ہاں خود ہمیں فکر نہ ہو تو وہ تو پھر ایک شہر ہے نا مشہور ہو نہ ہو جس قوم کو آپ اپنی حالت کا خیال خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی کبھی ہے تو ان اللہ لا یغیر ما بے قوم ہے حتیٰ یغیر ما بے انفوس ہے اللہ تعالی فرماتا ہے جو قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی اللہ بھی اسے نہیں بدلتا جس کو اپنا خیال نہیں ہے اللہ تعالی بھی اس کو نہیں دیکھتا اس کی طرف تو اس لئے یاد رکھئے کہ یہ وضو میں بھی اسراف ہیں یہاں تک فرمایا ولو علشات البحر اگرچہ تم نیر کے کنارے پر وضو کر رہے ہو دریہ کے کنارے پر وضو کر رہے ہو تو بھی پانی اتنا خرج کرو جتنی تمہاری ضرورت ہے دیکھیں پانی بے رہا لکھے انہیں کنارے بیٹھے ہیں دریہ کے کنارے بیٹھے ہیں آپ بھی سوچتا اس میں کیا ہے خوبہ منع کیا گیا ایک صحابی کو آپ نے روپا جو پانی زیادہ استعمال فرما رہے تھے تو اور انہیں کہا افی الوضو اصرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہیں فرمایا ہاں اس میں بھی اسراف اگرچہ تم دریہ کے کنارے وضو پر اس میں بھی اسراف تو بھئی اس میں ہمیشہ احتیاط کریں ہر چیز میں احتیاط کریں پانی میں ہی نہیں ہر چیز میں احتیاط کریں اور جو چیز بچ جائے گھر میں آپ کے جو چیز بچ جائے اب آپ استعمال کرنا نہیں چاہتے تو پھر اس کے بارے میں غور کریں کہ کس طرح یوٹیلائز ہو سکتی ہے کسی اور کے کام آ سکتی ہے کسی کو دے سکتے ہیں کسی غریب تک پہنچا دیں کسی میں تو یہ گویا کہ آپ کی ایک بہت اچھی احتیاط ہوگی اور نعمت الہی کی قدر ہوگی اس کے بعد آگے دوسرا باب ہے